ہم یہ کہیں گے کہ آپ ہی اپنی اداوں پہ ذرا غور کریں ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہو ہم یہ ضرور عرض کریں گے آج سعداتِ کرام میں سے میں بڑے ہی جو ہے نا ایک جلے ہوئے دل کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں پاکستان میں کچھ ایسے گروپ پیدا ہو چکے ہیں جو امت کے اندر لکیر گیری کر رہے ہیں اور اس امت کو تقسیم کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ہم ان سے یہ ضرور کہیں گے بعض ایسے ہمارے بزرگ ہیں کہ وہ سعداتِ کرام انہیں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آپ امتی ہیں اور ہم سید ہیں یہ جملہ بڑا قابل غور ہے کہ جب سید صاحب کسی سے یہ کہیں کہ آپ امتی ہیں اور ہم سید ہیں تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا سید امتی نہیں ہیں کیا سید سرکار کی امت میں داخل نہیں ہیں میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا مولا علی اور حضرتِ امامِ حسن اور حسین سرکار کی امت ہیں کے نہیں ہیں وہ حضور کی امت ہیں اور انہوں نے سرکار کی امت کی بقا کے لیے قربانی دی ہے تو جب حضرتِ امامِ حسین جیسے سید و سعدات امت کے اندر رہتے ہوئے دین کے دفاع کے لیے قربانی دے سکتے ہیں تو آج اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ہم سید ہیں اور آپ امتی ہیں اس لیے آپ نمازیں پڑھیں آپ سب کچھ کریں ہمیں نہ چھیڑا کریں ہم پڑھیں نہ پڑھیں ہم تو سید ہیں آپ امتی ہیں سید اور امتی کی یہ تفریق آپ نے کہاں سے کر لی اس کی اجازت آپ کو کس نے دے دی تو جہاں جہاں پہ یہ تقسیم گہری ہو رہی ہے ہم انہیں یہ کہیں گے کہ سرکارِ دو عالم ذات پات کی تقسیم مٹانے آئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو آپس میں جوڑنے آئے تھے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بلال حبش سے سحیب روم سے سلمان فارس سے اور مکہ سے ابو جہل یہ کیا بلعجبی ہے کہتے ہیں کہ مکہ میں جو موجود تھے وہ ابو جہل بن گئے اور بلال حبش سے آ کے فیض لے گیا اور سلمان فارس سے آ کے لے گیا اور سحیب روم سے آ کے لے گیا اس سے پتا یہ چلا کہ اسلام ذات کو نہیں دیکھتا اسلام انسان کے دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے جب بلال حبشی آتے تھے حضرت بلال حبشی آتے تھے تو حضرت عمر فاروق ان کے اعترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے جا سیدنا بلال کہتے تھے جا سیدنا بلال سیدنا بلال آ گئے ہمارے سردار بلال آ گئے وہ جو حبشی تھا جسے کوڑے مارے جاتے تھے جسے عرب کے ریگستان پہ گشیٹا جاتا تھا جس کے سینے پہ بڑی بڑی پتھر کی سلے رکھی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا اللہ کا نام چھوڑ دو اور بلال کے انگ انگ سے آواز آتی تھی اہد 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 میں اپنے رب کے نام کو چھوڑ سکتا نہیں جب وہ آزاد ہو گئے تو پھر ان کے بارے میں حضرت انس ابن مالک کہتے تھے کہ بلال ابو بکر سیدنا و آتاکہ سیدنا کتنا پیارا جملہ ہے کہتے ابو بکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے یہ بھی سردار ہیں وہ بھی سردار ہیں آزاد کرنے والا بھی سردار ہے اور آزاد ہونے والا بھی سردار ہے مٹا دیا میرے مٹا دیا میرے محبوب نے عالم منوتو یہ عالم منوتو مٹا کے رکھ دیا یہ تفریق ختم کر دی اور ساری امت مسلمہ کو کہا انتم سواء ان کا اسنان المشت تمہیں کنگی کے دندانوں کی طرح برابر ہو تو میں پوچھتا ہوں سب سے کہ آپ کے شملے اونچے رہیں آپ کی عزتیں سلامت رہیں سادات کرام کو اللہ نے جو عزت دی ہے ہمارے سر ان کے قدموں میں جھکے ہیں ہم ان کا اعترام کرتے ہیں لیکن ہاتھ باندھ کے سادات سے یہ درخواد ضرور کرتے ہیں کہ حضورت و کنگی کے دندانوں کی طرح ہمیں برابر کر کے گئے ہیں جو لوگ کہتے ہیں آپ امتی ہیں ہم سید ہیں یہ تفریق آپ نے کہاں سے پیدا کر دی اس تفریق کی امت میں کوئی گنجائش نہیں ہے امت عدب کرتی رہے گی لیکن سادات کرام اپنی ذمہ داری کو محسوس فرمائیں وہ امت کو جوڑنے میں اپنا کردار ادا کریں وہ امت کے ایک تسبیح کے دانے میں پرونے میں اپنا کردار ادا کریں یہاں مجھے ایک اور بات یاد آگئی حضرت سیدنا سلمان فارسی جب ان سے کوئی پوچھتا تھا حضرت سلمان فارسی سے کہ جناب آپ کا نسب کیا ہے نسب کیا ہے وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں سلمان ہوں اور میرا باپ مجوسی تھا اور میرا دادہ آتش پرست تھا لیکن وہ کہتے تھے انا سلمان ابن اسلام ابن اسلام فرماتے میں سلمان ہوں میرے باپ کا نام اسلام میرے دادے کا نام اسلام میرے پردادے کا نام اسلام یعنی اسلام جب آ جاتا ہے پھر سارے فرق مٹا دیتا ہے موسیقی